سلار اپنی ماں سے کہتا ہے میں ودیمہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اس لئے آپ کو بہت جلد کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ودیمہ اس گھر میں ہو ورنہ آپ کا بیٹا اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے گا کیونکہ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر پاتا ہوں مجھے ہر وقت ودیمہ کا ہی خیال رہتا ہے کہ نہ جانے وہ کس حالت میں ہو گئے اور کس میں نہیں ہو اس کا باپ بہت ہی ظالم انسان ہے جس طرح ہمارے باپ کو کنجوسی میں کوئی ٹکر نہیں دے سکتا ہے اس طرح ودیمہ کے باپ کو بھی بغیرتی میں کوئی ٹکر نہیں دے سکتا وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان ہے میں اسے دیکھ سکا ہوں اور اس کی اصلیت جان شکا ہوتا ہے سلار کی ماں کہتا ہے سلار تم اپنی حرکتوں سے کیوں نہیں باز آ جاتے تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور اکلوتا سہارا ہو تم ہارے باپ سہارے میں زندگی نہیں اگزار سکتا اگر میں اس کے سہارے بیٹھی رہی تو وہ تو مجیتے جی مار دے گا کچھ نہ دے کر کیونکہ وہ تو یہ ہی چاہتا ہے بس ڈیلی کا ایک ہنوالا لیا جائے اور اسی پر پورا دن سپین کیا جائے تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کتنا کنجوس انسان ہے سلار ہستے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرتے ہوئے مائیں اچھی نہیں لگتی تابہ اس کی ماں بھی ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا واقعے میں یہ بات تم سے زیادہ اچھے طریقے سے کون جان سکتا ہے سلار کہتا ہے ہاں ماں نہ جانے باپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی لاکھ سمجھانے کے باپ جوز ان کے بوجھے میں بات جاتی نہیں اور اب تو مجھے اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں وہاں ودیمہ کے گھر جا کے بھی یہ حرکتیں نہ شروع کر دیں کیونکہ ودیمہ کا باپ تو خود ہی ہمارے باپ سے بھی زیادہ کنجوس نظر آتا ہے میں ساتھ نہیں جا سکتا اگر میں ساتھ گیا تو اس کا باپ صاف صاف رشتے سے انکار کر دے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو ا اگر شادی کے دن پتہ اسے چلے گا تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہوگی ویسے تو ہم بات کسی نہ کسی طرح کور کر لیں گے آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا باہر کام کے لیے کیا ہوا ہے جس کے سلسلے میں وہ ابھی نہیں آ سکتا آپ کو کسی نہ کسی طرح مینج کرنا ہوگا تب اس کی ماں کہتی تمہارا دماغ پاگل ہو چکا ہے وہ دیب تا رہے ہو اس کی لڑکی کا رشتہ اس کے بائی کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا ہے وہ کیسے اس کے رشتے سے انکار کر کے تم سے رشتہ کرے گا تابی سنار کہتا ہے کچھ بھی نمکن نہیں ہے اس دنیا میں اگر کوشش کر جائے دوسری طرف ودیمہ کا باپ ودیمہ کی ماں سے کہتا ہے کہ نوید آ رہا ہے ودیمہ کو لے کر جائے گا شاپنگ پہ اس لیے اسے کہنا ریڈی رہے تابی وہ کہتی ہیں کہ یہ روز روز چکر برہا نہیں رہا تابی وہ کہتی تو مہاری حمد کیسے ہوئی سوال کرنے کی ویسے یہ بات تو مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں اتنے اچھی یہ لوگ نہیں ہیں کیوں بار بار آ جاتا ہے مگر پرابکی کے ل ہونے والی دلہن ہے اگر اس کے ساتھ چلی بھی جائے گی تو اس میں کوئی بھرائی نہیں تابی اس کی ماں کہتی ہیں ہاں آپ تو کوئی بھرائی کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ بات جائے داد کی ہیں تابی اس کے باپ کو بہت زیادہ گس آتا ہے مگر اس لیے کنٹرول کر لیتا ہے کہ ودیمہ چوب چاپ نوید کے ساتھ چلی جائے کوئی ہنگامہ نہ کرے اگر میں نے ہنگامہ کیا تو وہ بھی ہنگامہ کرنے سے باز نہیں آئے گی جو میں ہرگز نہیں چاہتا دوسری طرف جب ودیمہ کی ماں ودیمہ کو جا کر بتاتی ہیں کہ ودیمہ بیٹا تمہیں تیار رہنا ہے نوید آ رہا ہے وہ شاپنگ پر لے کر جائے گا تابی ودیمہ سلار کا خیال سوچتے ہیں کہ سلار نے کس طرح اس سے منع کیا تھا کہ آج کے بعد تم نوید کے ساتھ کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گی میں نہیں چاہتا کسی بھی گیر محرم کے ساتھ گھومو پھیرو اور وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ جو تمہیں عذیت دیتا ہو تابی اسے سمجھ رہے آتی کہ وہ ایسا بھی کیا کرے جس کی وجہ سے نو جیسے امیب کو عذیت سہنی پڑے پہلے ہی انہوں نے پوری زندگی عذیت ہی تو صحیح ہے تابی وہ سوس ہیں کہ نہیں مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نوید کو میں خود ہی منع کر دوں گی تابی وہ چائے بناتے بناتے ایک دم سے مسکرانے لگتی ہیں اور چائے لے کر جب نوید کے پاس جاتے ہیں تو نوید کے اوپر گرا دیتے ہیں کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں نوید اپنا گصہ کنٹرول نہیں کر پاتا بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اگر میں اس طرح کی حرکت کروں گی تو وہ کبھی بھی مجھے شاپنگ پر لے کر نہیں جائے گا بلکہ گصے سے چکش لا کر یہاں سے چلا جائے گا اور میرے گھر والے اسی کا قصور سمجھیں گے اور جب وہ نوید کو چائے پکڑاتے پکڑاتے اس کے اوپر گرا دیتے ہیں تو بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے سوچا ہوتا ہے نوید تو جیسے برک اٹھتا ہے اور یہی کہتا ہے تم پاگر ہو چکی ہے تو میں سمجھ نہیں آتا مجھے جلانا چاہتی ہو اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ساف ساف منہ کر دیتی تابعی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بائی میسٹیک یہ ساتھ کچھ روا ہے میں نے چان بوچھ کر کچھ بھی نہیں کیا تابعی اس کا باپ اور اس کی ماں ساری چنکھیں سنکے جب آتی ہیں تو تابعی بوسیاں کیا ہوا نوید ان کو دیکھ کر اور زیادہ آگ بگولا ہور جاتا ہے اور یہی کہتا ہے آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی یہ سب کچھ اس نے کیا کر دیا مجھے جلانا چاہتی تھی اگر میرے ساتھ جانے کے لیے رضا ماند نہیں تھی تو آپ لوگوں سے کہتی میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی تابعی اس کا باپ کہتا ہے نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی تربیت کی ہے وہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتی جس کے وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو تم ایسا ہرگز مات سوچو میں ودیمہ کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں یہ اس نے جان بوچھ کر نہیں کیا ہوگا بائی مسٹیک ہو چکا ہوگا تابعی اس کا باپ کہتا ہے تمہیں اتنا چینکنے کی ہی ضرورت نہیں ہے ودیمہ نے جان بوچھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا میں اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کو جانتا ہوں میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے بائی مستے کی ساتھ کچھ ہوا ہوگا تب ہی ودیمہ کہتی ہے ہاں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے جانبوچ کر نہیں کیا ایک دم سے میرا ہاتھ نہ جانے کیسے کب فسلا اور اس پر آگ گراتا تب ہی اس کا باپ کہتا ہے ہاں بیٹا میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں دوسری طرف نوید پھر بھی اپنی ٹون چینج نہیں کرتا نہ ہی اپنی آواز نیچے کرتا ہے یہاں تکے چلاتا رہتا ہے تب ہی ودیمہ کے باپ کو بہت زیادہ گسہ آجاتا ہے اور یہی کہتا ہے اتنا چینج چلا کیوں نہیں ہو جب وہ کہہ رہی ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں تو تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا بھئی میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ جانبوچ کے اس طرح کے حرکتے کرے کبھی نہ کبھی انسان سے اس طرح کے غلطی ہو سکتے ہیں اس میں کون سے بڑی بات ہے تب ہی نوید کہتا ہے ہاں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور تربیت بھی دیکھ چکا ہوں کون سے آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے یہ اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ کہتا ہے نوید وہاں سے بہت ہی غصے سے چلا جاتا ہے اور دوسرے دور جب گھر جاتا ہے تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جس پاگر لڑکی سے میری شادی کروانے جا رہے تھے اس نے آج مجھے جلانے کی کوشش کی میرے ساتھ نہیں جانا جاتی تھی اسی وجہ سے میرے اوپر چائے گھرا دیتا ابھی دوسر کا باپ کہتا ہے نوید وہاں کوئی ہنگامہ تو نہیں کر کی آئی ایک تو تمہارے غصے سے میں تانگ آ چکا ہوں اپنے غصے پر کنٹرول کرو میں اتنی بڑی دولت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا مجھے جائداد چاہیے اور ہر حال میں چاہیے تابہ نوید کہتا ہے اس جائداد کے چکر میں مجھے پاگل کر دیں گے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کھیل اس جنجر کا حصہ بڑوں تابہ اس کا باپ کہتا ہے یہ سب کچھ تمہیں کرنا ہوگا اب دیما سے اگر شادی ہو جائے گی اس کے بعد کیسے اسے رکھنا چاہتا یہ تمہاری مرضی ہوگی ابھی تمہیں ویسے ہی رکھنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کیا کرو جس سے تمہارے چاہچے کو شک ہوگی یہ سب کچھ ہم پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی شاتر دماغ انسان ہے یہاں تاکہ حاصل دماغ ہونے کے ساتھ تھوڑا پاگل بھی ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس کے پاگل پان کی وجہ سے کچھ بھی تباہ و برباد ہو دوسری طرف دیما کے باپ کو شاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح نوید بار بار چکر لگا رہا ہے وہی نہ ہو میری جائدات اس کے نام چلے جائے اس لئے مجھے ساری جائدات ابھی اپنے نام کرنی ہوگی یہاں تاکہ وہ ساری پیپرز ریڈی کرواتا ہے اور اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ و دیما کو لے کر آؤ سگنیچر کے لئے تابہ وہ و دیما سے کہتی ہے کہ تمہارا باپ لارہا ہے وہ پوسٹی ہے ایسی کیا بات جب کوئی ہنگامہ ہونا ہو یا لیکچر ملنا ہو تابہ بھی بلایا جاتا ہے آج کیا اجنڈا ہے اس میڈنگ کا تابہ اس کی ماں کہتی ہے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں جیسا کہہ رہی ہوں تابہ و دیما آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا اس پیپرز پر سگنیچر کر دو و دیما پوسٹی ہے یہ پیپرز کونس ہے اس کے باپ کو یہ بات بہت ہی گسہ دلاتی ہے یہاں تاکہ وہ کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی سوال کرنے کی تمہیں میں آج تک اس بات کے اجازت نہیں دی کہ تم مجھ سے سوال کرو اس لئے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے کوئی بھی question کرو و دیما یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بابا آپ مجھ سے سگنیچر لے رہے ہیں اور میں سگنیچر اپنے ایسے کیسے دے سکتا میرا یہ تو حق ہے نا کہ میں پوچھ سکتا ابھی اس کا باپ کہتا ہے یہ ساب کچھ اس نوید کی وجہ سے ہوا اس نے تمہارا برین واش کیا ہے جو بار بار شکل لگاتا ہے اس کر کے شاپنگ کے بہانے میں اچھے طریقے سے جان دو یہ کونسی شاپنگ کرواتا ہے ایک دو جوڑا لے کر آج جاتا ہے اگر شاپنگ کروانی ہے تو رنگ سے کروائے اور ایک ہی دن میں ساری ختم کرے مجھے یہ ساب کچھ پسند نہیں میں اس کیلئے برداشت کر رہا ہوں تاکہ یہ پرابرٹی ہاتھ سے نہ جائے اور دوسرے طرف تم ہو کہ بدر رہی ہو اپنے باپ کا ساتھ دینا سیکھو نہ کہ گہر مرد کا وہ ابھی تمہارا شوہر ہوا نہیں جو اس طرح اس کے حکم کی تمیل کر رہی ہو تابعہ میں کسی کے حکم کی کوئی تمیل نہیں کر رہی بس میں نے ایک سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اس لئے مجھے تھوڑا عجیب لگا میں سگنیچر نہیں کروں گی ہرگیز بھی ایسا کچھ بھی نہیں کروں گے جس کی وجہ سے مجھے بسنانا پڑے تابعہ اس کا باپ بہت زیادہ اسے میں آ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں ہے تم یہی سوچ رہی تمہارا باپ فرادیاں ہے مگر بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں وہ انسان فرادیاں ہے جس کے ساتھ تمہیں بیش رہا ہوں تابعہ ودیمہ کہتے ہیں اگر وہ فرادیاں ہیں اتنا یقین ہے تو پھر کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں تابعہ اس کا باپ ودیمہ کو کمرے میں لاک کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری زبان جو بہت ہی بڑھ رہی ہے اسے ابھی نہ کنٹرول کیا تو شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتا